موسیقی میں اپنی طرف سے اور حکومت پاکستان کی طرف سے اور جو سپین میں ہمارے بسنے والی کمیونٹی ہے اس کی طرف سے ویلنسیا میں ہونے والے جو شدید سیلاب ہیں ان پر انتہائی افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور جو جن لوگوں نے اس واقعے میں اپنی جانے کھوئی ہیں آخری اطلاعات تک ستر سے زیادہ لوگ جہاں باہر کھو چکے ہیں اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں بہت سام مالی نقصان بہت سالے لوگوں کا ہوئے ہیں تو سپین کے دوست کی حیثیت سے اور یہاں پر جو ہماری کمیونٹی باس رہی ہے ان کی طرف سے میں اس واقعے پر بہت افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور ہمیں ہمارا جو دل ہے وہ اس دکھ کے بوقع پر اپنے سپینش دوستوں کے ساتھ ہم ان کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں میں نے ویلنسیا میں جو کمیونٹی ہے ان سے بھی بات کیا ہے اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اس موقع پر انہوں نے اپنی رضا کرانہ خدمات پیش کیے لوکل گورنمنٹ کو تاکہ جو بھی ریلیف ایفرٹس ہیں ان میں ہمارے پاکستانی جو دوست ہیں وہ بھی اسی طرح شامل ہو جس طرح اسپین کے معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام جو معاشرے میں ہمارے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں ان کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ شریک ہوں میں خود اس وقت لگرونیا میں تھا اور وہاں میری لوکل آثورٹیز کے ساتھ ملاقات دی تو میئر اب لگرونیا نے ایک منٹ کا سائلنس کیا انہوں نے خاموشی اختیار کی ان لوگوں کی تازیت میں اور وہاں پر پلازا جو ان کا ہے میں اور اس کے اندر اور میں بھی اس میں شامل ہوا میرے ساتھ میرے جو رفیق اکار ہے علی اصدر صاحب وہاں پہ موجود تھے اور پاکستانی کمیونٹی کے لوگ بھی تھے تو ہم نے بھی ایک منٹ کی سائلنس اختیار کی اور میں جو بلنسیا میں جو لوکل آثورٹیز ہیں جو وہاں پر میرے ہیں جنہوں نے میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستانی جو ہمارے لوگ ہیں ان کے دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دیا ہم بھی میں نے ان کو بھی ایمیل بھیجا ہے ان سے رابطہ کیا ہے کہ کسی قسم کی جو مدد ہماری کمیونٹی کی طرف سے ہو یا ہماری طرف سے ان کو چاہیے ہو اور ان کو اس چیز کا میں نے افسوس کا بھی اظہار کیا اس واقعے کے اوپر اور میری اپیل ہے یہاں پر سپین میں جو پاکستانی آوریجن کے لوگ بستے ہیں یا جو پاکستانی بستے ہیں ان سے کہ یہ مواقع ہوتے ہیں جب آپ احساس نلاتے ہیں کہ ہم بھی اس معاشرے میں جیسے پاکستان آپ کا دیس ہے یہ بھی آپ کا دوسرا دیس ہے اور یہاں پر جو اگر کوئی آفرت آتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ موقع ہے کہ ہم اس موقع پر آجے بڑھیں اور اپنے جو بھی بہن بھائی ارسپیکٹیو کہ وہ کون ہے جو اس سے متاثر ہوئے ہیں ان سہلاب سے ان کے ساتھ ہم اظہار ایک چہتی کریں اور جس حد تک جو کچھ ہمارے سے ہو سکتا ہے رضا کرانا طور پر ان کی مدد بھی کریں